پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان اور دنیا کے بہترین بلے بازو میں سر فیرست رہنے والے بابر آزم ہر میچ کے بعد ریکارڈز اپنے نام کر رہے ہیں ایسا ہی کچھ انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے چوتھے میچ میں کر کے کئی بڑے بلے بازو کا ریکارڈ توڑ کر اپنے نام کیا بابر اپنی اننگز کا انیسوہ رن مکمل کرتے ہی دنیا کے تیز سرین پانچ ہزار رنز بنانے والے بلے باز بن گئے انہوں نے انیس رنز بناتے ہی جنوبی افریقہ کے حاشم آملہ کا ریکارڈ توڑ دیا آملہ نے ریکارڈ اپنے شاندار ون ڈے کریئر کے دوران ایک سو ایک اننگز میں بنایا تھا بابر نے چھانوے اننگز میں چار ہزار نو سو یاسی رنز بنائے تھے انہوں نے ستانوے وی اننگز میں انیسوہ رنز بنا کر تاریخ رکم کی اب تیز درین پانچ ہزار رنز بنانے کے معاملے میں بابر آزم سر فہرست دوسرے مقام پر حاشم آملہ تیسرے پر ویسٹ انڈیز کے ویون ریچرڈز چوتھے پر بھارت کے ورات کوہلی اور پانچ پر دیویڈ وارنر ہیں بابر آزم نے اس میچ پر اپنی اٹھارویں سنجری بھی سکور کی اتنا ہی نہیں بلکہ بابر چار ہزار تیز درین رنز بنانے والے دوسرے تیز درین تین ہزار رنز بنانے والے تیسرے اور مشترکہ طور پر دو ہزار رنز بنانے والے دوسرے نمبر پر ہیں وہ ونڈے میں سب سے تیز ہزار رنز بنانے والے مشترکہ طور پر تیسرے نمبر پر ہیں وہیں بابر کی ونڈے میں رنز بنانے کے اوسط اس وقت سب سے زیادہ انسٹھ ہے اس سے قبل پاکستان کے لیے تیز درین پانچ ہزار رنز بنانے کا عزاز مشتر کا طور پر محمد یوسف اور سید انور کے نام تھا جنہوں نے ایک سوٹیس اننگز میں اتنے رنز بنائے تھے باور آزم پانچ ہزار رنز مکمل کرنے والے پاکستان کے چودویں بلے باز بن گئے ہیں بیرو ریپورٹ نوکی کلم